اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کھلا سوالہ ویڈیو بھی بنایا جا چکا ہے اب آئیے اس کے مشکی سوالات کو حل کرتے ہیں اور سبق اور ڈیٹیل میں جانتے ہیں بہتر ہوگا کہ آپ سوال جواب کے ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ایک بار سبق کا ویڈیو دیکھ لیں گے تو آپ کو کافی آسانی ہوگی اور سوال جواب کو سمجھنے میں کسی طرح کی دشواری کا سامنا نہیں کرنا ہوگا آئیے شروع کرتے ہیں سوال و جواب مشکی سوال و جواب سوال امبر ایک ہوری کون ہے اور وہ پریم چند کے کس ناویل سے تعلق رکھتا ہے جواب کے لکھیں گے ہوری پریم چند کے مشہور ناویل گودان سے تعلق رکھتا ہے اور اس ناویل کا مرکزی کردار ہے جو ایک غریب کسان ہے جس کی زندگی تکلیفوں اور پریشانیوں میں گزری اور ناویل کے اختتام پر اس کی موت ہو جاتی ہے یعنی ناویل کے آخر میں کیا ہو جاتی ہے اس کی موت ہو جاتی ہے سوال نمبر دو فصل پک جانے پر ہوری خوش کیوں تھا جواب کے لکھیں گے فصل پک جانے پر ہوری اس لیے خوش تھا کہ اس کی محنت رنگ لائی کھیت لہلہہ اٹھا اور آج فصل کی کٹائی کا دن تھا یہ دن ہوری کے لیے کسی تیوہار سے کم نہ تھا وہ سوچ رہا تھا کہ کتنا اچھا سمیں آ پہنچا ہے نہ اہل مند کی دھونس نہ بنیے کا کھٹکا نہ انگریز کی زور زبردستی اور نہ زمیدار کا حصہ اس کی نظروں کے سامنے ہرے ہرے خوشے جھوم اٹھے اس کی خوشی کی اصل وجہ اچھی فصلت تھی جس میں کوئی دوسرا شریک نہیں تھا اور یہ سب اس کی محنت کی بدولت تھا سوال نمبر تین بیجوکہ کسے کہتے ہیں افسانہ نگاری افسانہ نگار نے اس کے ذریعے کیا پیغام دیا ہے جواب کے لکھیں گے بیجوکہ بانس یا درخت کے شانخوں سے بنا ہوا ایک دھانچہ ہوتا ہے جسے ٹوپی اور خمیس یا دھوتی کرتا پہنا کر کھیت میں آدمی کی طرح کھڑا کر دیتے ہیں تاکہ جانوروں اور پرندوں سے فصل محفوظ رہ سکے افسانہ نگار نے بیجوکہ کو علامت بنا کر یہ بتایا ہے کہ انسانوں کا پہلے بھی استحصال ہوتا تھا کسانوں کا پہلے بھی استحصال ہوتا تھا اور آج بھی ہو رہا ہے اور یہ کہ محنت مزوری کرنے والوں کو ان کے محنت کا فل ملنا چاہیے سبق کے آخر میں مصنف ہوری کے ذریعے نصیحت کرتا ہے کہ افراد ہو یا قومیں انہیں اپنے ملک اور پیداوار کی خود حفاظت کرنے چاہیے اگر یہ کام دوسروں کو سونپ دیں گے تو ایک دن ایسا آ سکتا ہے کہ تحفظ کرنے والے بیجان بھی اپنا حصہ طلب کرنے لگیں جس طرح اس سبق میں بھی جکا نے کیا ہے سوال نمبر چار ہوری نے اپنے گھر والوں کو کیا وسیحت کی تھی ہوری نے اپنے گھر والوں کو کیا وسیحت کی تھی جواب لکھیں گے ہوری اپنے گھر والوں کو وسیحت کرتا ہے کہ سنو یہ شاید ہماری زندگی کی آخری فصل ہے ابھی تھل کھیج سے کچھ دوری پر ہے تھل مطلب رگستان میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اپنی فصل کی حفاظت کے لیے پھر کبھی بھی جکا نہ بنانا اگلے برس جب اس کی ضرورت پڑے تو مجھے ایک بانس پر باندھ کر کھیج پر لٹکا دینا میں تب تک تمہاری فصلوں کی حفاظت کروں گا جب تک تھل آگے بڑھ کر کھیج کی مٹی کو نگل نہیں لے گا اور تمہاری کھیجوں کی مٹی بھر بھری نہیں ہو جائے گی مجھے وہاں سے نہیں ہٹانا تاکہ جب لوگ دیکھیں تو انہیں یاد آئے کہ بیجوکا نہیں بنانا کہ بیجوکا بے جان نہیں ہوتا آپ سے آپ اسے زندگی مل جاتی ہے اور اس کا وجود اسے دناتی تھما دیتا ہے اور اس کا فصل کی ایک چوتھائی پر حق ہو جاتا ہے اب آئیے کچھ سوال عملی کام کے لئے جو آپ کے لئے وٹ جاتا مفید ثابت ہوں گے سوال افسانے کا خلاصہ لکھئے افسانے کا خلاصہ میں پہلے ویڈیو بنا چکے ہوں واپس سے پہلے والے ویڈیو دیکھیں وہاں پر آپ کو پورا افسانے کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے سوال دوسرا ہے سلندر پرکاش کے مختصر حالات بیان کرتے ہوئے ان کی پیدائش ان کی افسانہ نگاری پر اظہاریں خیال کیجئے یہ جب سبق شروع ہوتا ہے تو سبق سے پہلے اس کی مصنف کا ایک انٹروڈکشن ہوتا ہے ایک مختصر تعرف ہوتا ہے جو میں آپ کو ہمیشہ پہلے پڑھاتا ہوں اگر آپ نے پہلے ویڈیو دیکھا ہے تو آپ کو یہ سب باتیں وہاں پر میں نے ڈیٹیل کے ساتھ وہاں پر بیان کی ہے یہاں پر صرف جواب کے طور پر میں آپ کو سمجھا رہا ہوں جواب کے لکھیں گے اصل نام سنندر کمار آبرائے پیدائش انیس سو تیس عیسوی لائلپور پنجاب فیصل آباد وفات دو ہزار دو عیسوی میں سنندر پرکاش غیر منقسم پنجاب کے شہر لائلپور فیصل آباد میں پیدا ہوئے گھرلو پریشانیوں کے باس با غیدہ تعلیم حاصل نہ کر سکے انیس سو سنتالیس میں والدین کے ساتھ دہلی پہنچے جہاں حصول معاش کے لیے انہوں نے محنت مزدوری اور چھوٹی موٹی ملازمتیں کی کتب فروشوں کے لیے فرضی ناموں سے کہانیاں اور نوویل لکھے ریڈیو میں جز وقتی طور پر اسکرپٹ رائٹر کی حیثیت سے بھی کام کیا اسی دوران میں جامعہ اردو علی گڑھ کے امتحان عدیب اور عدیب کامل وغیرہ بھی پاس کیے سنندر پرکاش کا پہلا افثانہ دیوتا لاہور کے ایک ہفتوار پارس میں شائع ہوا تھا دہلی پہنچنے کے لیے کہ کئی سال بعد اپنے ذوق کے مطابق لکھنے کا موقع نصیب ہوا تو انہوں نے نئے قدموں کی چاپ اور رونے کی آواز جیسے علامتی اور تجریدی افثانیں تحریر کیے سنندر پرکاش کے افثانوں میں نت نئے روپ اختیار کرنے والا تنظر ملال کا انصر نمیہ ہے یہ افثانیں موجودہ دنیا کی تسنا مکروفری فطرت سے دوری اور تہذیبی اور فکر زوال کی نشاندہی بھی کرتے ہیں سنندر پرکاش کے افثانوں کا پہلا مجموعہ دوسرے آدمی کا ڈرائنگ روم 1968 میں دوسرا مجموعہ برف پر مقالمہ 1981 میں تیسرا مجموعہ بازگوئی 1988 میں چوتھا حاضر حال جاری 2002 میں شائع ہوا سنندر پرکاش کو کئی ریاستی عدبی اعزاز اور مجموعہ بازگوئی پر سہیتیا اکارڈمی ایوارڈ پیش کیا گیا مجموعہ کسے کہتے ہیں سنگرہ کو ٹھیک ہے زیرینی صاحب افثانہ بجو کا اسی مجموعہ میں شامل ہے مجموعہ اعتبار سے افثانہ بجو کا آج کے کسانوں کی بدحالی پر لکھا گیا ہے بجو کا سنندر پرکاش کا ایک ایسا افثانہ ہے جس میں پریم چند کے روایتی انداز کے ساتھ علامتوں کا خوبصورت استعمال بھی ہے اسی طرح اس کے سوال جب کمپلیٹ ہوتا ہے اگر آپ ویڈیو کو ایک دو بار سن لیں گے تو آپ کو اس سے بھی سوال کیا ہو جائیں گے یاد ہو جائیں گے اور بہتر ہے کہ اس سے پہلے آپ چپٹر والا ویڈیو دیکھ لیں گے تو آپ کو اس سے بھی سوالات سمجھنے میں آسانی ہوگی ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک خوش رہیے آباد رہیے خدا حافظ